بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جی تو آج ایک بہت ہی زیادہ زبردست ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں ہیں آج ہم بنانے والے ہیں گرما گرم کراچی بریانی اور کراچی بریانی میں تو آلو ضرور جاتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے گرما گرم کراچی بریانی اور اس میں جو جو ہم آپ کو مسالے بتائیں گے اگر وہ ڈالیں گے نا آپ تو انشاءاللہ آپ کو کراچی بریانی کا واقعی ٹیسٹ آئے گا اتنی مزیدار بنے گی اتنی ٹیسٹی بنے گی اور دکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے آپ کھائیں گے نا تو کھاتے رہ جائیں گے تو بس آج ہم بنائیں گے کراچی بریانی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں برابر والے بیل کے آئیکون کو پریس کر کے اسے آل پر ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں جی بریانی کی طرف سو لیڈ سٹارٹ بہت زیادہ مزیدار سی بریانی بنانے کے لیے کڑاہی میں آپ نے ڈالنا ہے آدھا کپ آئل آئل جب کرم ہو جائے تو آپ نے دو عدد باریک کا ٹی وی پیاسے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور انہیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک پیاس سوفٹ ہو جائے تو دیکھیں جی پیاس جو ہے اچھے سا سوفٹ ہو گئی اس پر اچھا سا کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر ایک کلوک چکن ہم ایڈ کر دیتے ہیں چکن جو ہے اس کو اچھے سے ہم نے دھو لیا تھا یہ بریانی بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے کراچی بریانی اتنی زبردس بنے گی نا کہ آپ کھائیں گے تو کھاتے رہ جائیں گے بس آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہنا ہے اسی طرح چکن ڈال کے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پیاسوں کے ساتھ اسے کوک کریں گے اس کے اندر ایک عدد باری کاٹ کے ٹی وی ہری مرشیں یہ دونوں آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور انہیں بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس میں کچھ مسالے جائیں گے جن میں شامل ہے ایک چمچ نمک، ایک چمچ لال مرچ کا پاورڈر، ایک چمچ حلدی، ایک چمچ زیرہ، ایک چمچ کرم مسالہ دو دکھ بڑی لائچیاں شامل کر دنی آپ نے اور یہ سارے مسالے ڈال کے ہم کیا کریں گے جسے اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب مسالوں سے ایک بہت ہی زبردسہ ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور یہ سارے مسالے ایڈ کیجئے گا اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک چمچ لسہ ندر کا پیسٹ ایڈ کریں گے اچھے سے خوشبور ٹیسٹ کے لیے چونکہ تیہوں والی بریانی ہے تو پہلے ہم چکن کا مسالہ تیار کر رہے ہیں چاول ہم الگ سے بوائل کریں گے تو بس چکن کا مسالہ ریڈی ہو رہا ہے اس کے اندر دو ادت تیز پتے جو ہیں وہ ایڈ کریں گے اور ایک ادت دارچینی ہے وہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی ساتھ ایک کپ دہی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا اچھا سا مسالہ بن کے تیار ہو جائیں تو دیکھیں جی سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی اب اسے ہم اچھے سو جو ہے وہ مکس کریں گے کراچی بریانی کے ایک خاص بات یہی ہے کہ ہم یہ جو سب چیزیں اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ان سے اتنا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے تو آپ نے ایک ادد آلو باری کارٹ کے بھی ایڈ کر دینا ہے کیونکہ کراچی بریانی ہے تو آلو تو مس جاتا ہے آلو جو ہے اس کے چار حصے کر کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر ان سب مسالوں کو ڈال کے مکس کریں گے خوشبو اس وقت بہت ہی زیادہ اچھی آرہی ہے اس کو ہم نے مکس کر لی ہے اب ہم اس کے اندر ایک تقریباً آدھا کپ پانی ڈالیں گے تاکہ چکن گلجے اور اس کو دس منٹ کے لیے درمیان ہی آنچ پر پکا لیں گے تو ویوورز دس منٹ ہو چکے ہیں چکن کی گریویو بہت ہی زیادہ زبردسی تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس دیکھ لیں اور مسالہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے دوسری طرف ہم چاول تیار کریں گے اس کے لیے پتیلی میں جتنا چاہیاں پانی ڈال لیں اس میں دو چمچ نمک ایڈ کریں تاکہ چاول جو ہے ان میں ہلکا لکسا نمکین ٹیسٹ آجائے دو ادد لونگ اس کے علاوہ دو ادد دار چینی کے ٹکڑے ہیں دو تیز پتے ہیں اور ایک چمچ زیرا یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں جیسے ہم نے اوبال لیا پانی کو اچھے سے پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا جب اس میں بوائل آ جائے تو آپ نے اس میں چاول ایڈ کر دینے ہیں ایک کلو ہمارے پاس چاول تھے انہیں ایک گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو کے رکھ لیا تھا چاول کو اس کے در ایڈ کر کے اسے بوائل کریں گے تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے اوبالنا ہے آپ نے صرف سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن یہ چاول گلنے چاہیے مطلب صحیح طرح نہیں گلانے بس ساٹھ سے ستر پرسنٹ آپ گلانے اس کے بعد آپ نے ان چاولوں کو چھان لینا ہے اس کا پانی الگ کر لینا ہے چاول بھی تیار ہے چکن کی گریوی بھی تیار ہے تو دیکھ اس بات کی سٹارٹ کرتے ہیں بریانی بنانا تو ایک پتیلے کے اندر ہم کیا کریں گے جو چکن کی گریوی ہے وہ اس طرح سے پھیلا دیں گے نیچے اور اوپر جو کھلے کھلے سے چاول ہمارے تیار ہوئے ہیں وہ اوپر ایک لیئر اس کی لگائیں گے یہ نہیں کہ آپ نے لیئرز لگانی ہے پہلے چکن کی پھر چاول کی پھر چکن اور پھر چاول اس طرح سے کرنے آپ نے یہ دیکھ لیں چاول کے اوپر پھر سے ہم چکن کی ایک لیئر لگا دیتے اور پھر سے اس کے اوپر ہم رائز جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو اس طرح ہم نے لیئرز لگائی ہو رہی ہے ہمارے پاس سب سے اوپر آپ کا چکن آنا چاہیے تو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر چکن ڈال دی ہے اور اب اس کے اوپر ہم تو اچھے سے کلر اور گارنشنگ کے لیے ایڈ کریں گے اس کے اوپر اورنج فوڈ کلر یعنی کہ زردہ رنگ اس سے کلر بہت اچھا جاتا ہے پریزنٹیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے لک بہت سے بردست ہوتی ہے تو اورنج فوڈ کلر اپنے جگہ جگہ پر چھڑک دینا ہے اچھے سے اور ہرا دھنیا ہے پودینہ ہے واش کر کے رکھا ہوا تھا یہ بھی ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے اس میریانی میں ٹائم لگتا ہے لیکن بہت مزیدار بنتی ہے تو بس دم دیتے ہیں ہم اسے تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکے آنچ پر تو ملتے ہیں دس منٹ بعد تو یہ دیکھیں جی ویورز ہماری گرما گرم کراچری بریانی خوشبو دار زبردہ سے بلکل تیار ہے اس کو ہم یہاں پہ پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی خوشبو تو اس وقت پورے کچھن میں پھیل گئی ہے اس کو مکس کریں گے ہلکا سا گرما گرم بریانی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں دکھنے میں بہت ہی زیادہ کھلے کھلے سے چاول ہیں ایک ہترہ چپکے ویابس میں وہ بھی نہیں ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور کھلے کھلے سے بنے ہیں اس کے اوپر ہم اچھے اچھے سے گارنشنگ ہم کر لیتے ہیں یعنی کہ ہرا دھنیا آپ اس کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں اور یہ ہماری گرما گرم کراچی بریانی بلکل تیار ہوگی امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسی پر پسند آئی ہوگی اس میں کافی سارے مسالے جاتے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ویڈیو میں وہ سب آپ جب ایڈ کریں گے تو آپ کو واقعی کراچی بریانی کا ٹیسٹ آئے گا تو بس اب ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا ہم تو گرما گرم کراچی بریانی کھانے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ بریانی اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد برابر والے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اسے آل پر کیجئے گا اس سے ہماری ہر نیو آنے والے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے گا شیئر لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے سے فتنہ ہی اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی